اسلام علیکم ہے بنانے کے پارٹ 2 میں آپ دوستوں کو خشام دید ہے جن دوستوں نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا وہ پہلا دیکھ لیں اور دوسرا پارٹ شروع ہو گیا ہے اب ہم ہے کی تیاری کرنے لگ پڑیں پہلے پارٹ میں کٹائی کترائی اور فام تک پہنچائی توٹلی مطلب جو معاملات تھی وہ آپ کو دکھائی تھی اب اس میں آپ کو کترائی کے بعد چھت پہ ڈالنا خوشک کرنا سے پیکنگ تک آپ کو دکھائیں گے اور اس میں جتنے دن ہمارے لگیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے وقفہ وقفہ سے آج پہلا دن ہے تو آج ہم اسے چھت پہ ڈال رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ترپالیں ہم نے چھت پہ بشائی ہوئی ہیں اس کے لئے پلاسکٹ شاپر کا بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن ہم نے ترپال کا استعمال اس لئے کیا ہے کہ یہ کارامن چیز ہے دوبارہ ہمارے استعمال میں آتی رہے گی ترپالیں اگر ترپال استعمال کریں شاپر ایک دو بار یوز ہوگا اس کے بعد ضائع تو ترپال بہتر ہے لیکن فلحال تو یہ ترپال میں نے کسی سے لی ہے بعد میں اپنی ترپالیں بنا لیں گے تو یہ بھی چھت پہ ترپال ہے یہ فارم کی چھتیں کافی کھلی ہیں ان پہ ہم ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے پہلے دن کیا معاملات تھے دوسرے دن کیا تھے ابھی تو یہ اتنا زیادہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنا نکل آئے گا لیکن یہ خوشک ہونے کے بعد بہت کام رہ جائے گا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے پھول کے اندھیرہ ہو گیا سورج بلکل دیکھ لیں ختم ہو گیا تو وہ تو نہیں دکھا سکتے لیکن نیکسٹ دے صبح جب اس کی پھلائی کریں گے اس کی سائی ڈے چینج نہیں کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے تو اور جو بھی اس کے معاملات ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پیکنگ تک ہم آپ کے ساتھ وقفے وقفے سے ویڈیو یعنی کہ ایک ویڈیو میں یہ پارٹ مکمل کریں گے تو دوسری بات یہ لوسن کی ہے جن دوستوں نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا وہ جا کر پہلا پارٹ دیکھیں یہ ہم نیچے مطلب یہ سیڈی کے تھوڑا آرہا ہے نیچے سے یہ دیکھیں یہ اس طرح باندھ کے لے یہ ہمارے شیڈ کی جو چھتیں ہیں ان پر ڈالی ہوئے اس پر ابھی ہاف پر ترپال پر دوسرے بھی حصے پر بھی ڈالتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں بھی سمجھا رہی ہوگی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں آپ کو پھر سمجھائے گی یہ تیار کس طرح ہوتی ہے جی تو آج اگلے دن مطلب آپ کے ساتھ یہ ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ شیئر کرنے لگے ہیں اب ہمیں یہ ڈالے ہوئے تقریباً بارہ گھنٹے مکمل ہونے کو آئے کل شام کو ہم نے ڈالی تھی تقریباً ہم رات کو نو بجے فری ہوئے تھے ٹوٹلی چھت پر لوسن جو گرایا تھا وہ ڈال دول کے اب ہم فری ہوئے ہیں سوری رات کو ہوئے تھے فری تو آج کی مطلب اچھی خاصی دوپ لگی ہے تو کافی زیادہ مطلب اس میں نہ ہے یہ دیکھیں خوشک سی آپ کو آواز آنے شروع ہو گئی مطلب کافی زیادہ خوشکوئی ہے لوسن یعنی کہ اسی طرح مطلب جس طرح کہ آج دوپ لگی ہے مجھے تو لگتا ہے کال کی دوپ سے کام چل جائے گا لیکن نہیں ہم اس کو تقریباً تین دوپ لگوائیں گے وہ وجہ یہ کہ اس میں کوئی بھی مطلب نمی نہ رہ جائے یا زیادہ مطلب کوئی اندر گیلی فول میرا جو مشن ہے فول خوشک ہو جائے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ چھت پہ بھی ہے ٹوٹلی چھتوں پہ ڈالی ہوئی ہے جو میرا ذہن ہے وہ اچھی طرح مطلب یہ ہو جائے گی تو اس میں فنگس لگنے کے چانسز کام ہو جائیں گے دیکھیں دوسری چھت پہ بھی ہے یہ چھت بھی فول بڑی ہوئی ہے یہ چھت پہ تھوڑی سی مطلب زیادہ ڈال ہوئی ہے تو کوئی نہیں جتنی مطلب مجھے دوپ لگتی ہے آج لگی تھی اسے دوپ وہ تو دو یا تین دن کا کام ہے یہ بالکل تیار ہو جائے گی اور دیکھنے کو کلر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کلر بھی اس کا کافی چینج ہو گیا ایک دن میں ہی تو اوپر مطلب خوشک آ گیا ابھی دوپیر کو دو بجے اس کو ایک بار ہے مطلب اس کی سائیڈ چینج کی تو مطلب جو اوپر لی سائیڈ ہے وہ پھر یاسے لگ رہا ہے جیسے کچھے کا تو موسم تھوڑا سا خراب لگ رہا ہے یہ دیکھیں اندھیری والا ہے بارش والا تو نہیں یہ بس دوائے اللہ تعالیٰ کرم کرے اگر اندھیری آگی تو زائیہ ہو جائے گی زائیہ تو خیر جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوئی ہوگا لیکن ہم اسے مطلب جلدی سے اس وقت ترپالوں پر آتو کٹھی کر لیں گے جب کوئی ایسا مطلب سین بنا بارش ہو جائے گا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گے مینہ ڈبل ہو جاتی ہے پھر اتار نہیں پھر اوپر لے کیا نہیں اگر بارش اگر اندھیری وغیرہ کا ہوا تو یہاں کٹھی کر کر اوپر ترپالیں ڈال دیں گے تو اب نیکسٹ ڈے مطلب اگلے دن پھر ایک کلپ شیئر کریں گے مطلب یہ کیا آج کی سوٹی حال ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ دیکھیں نیچے سے پھول رہا ہوں تو گلی نکل رہا ہے یہ اوپر سے خوشک ہے یہ ایک یا دو دوپ کا اور کمال ہوگا بلکل خوشک ہو جائے پھر اس کی پیکنگ تک ہم آپ کے ساتھ تو دوسرے دن کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج یہ ڈالے ہوئے دوسرے دن ہو گیا تو آپ کو آج کا ریویو دکھا رہے ہیں آپ آج کا کلر کال سے کافی زیادہ چینج آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں تقریباً میرے خیال میں یہ تقریباً سیونٹی پرسینٹ خوشک ہو چکا ہے یہ جو ہم نے تیار کیا تھا سیونٹی پرسینٹ یہ خوشک ہو چکا ہے تو اس سائٹ پہ تھوڑا سا نہ بھی گیلہ نکلا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پاؤں کے اندر پھیرا ہے تو یہ گیلہ نکلا ہے وجہ یہ کہ اس چھت پہ زیادہ ہے اس پہ کام یہ تو میرے خیال میں جس طرح کی اسے دوپ آج لگی ہے کل بھی لگ جائے نا یہ کل شام کو انشاءاللہ پیک ہوگا تو اگر تھوڑی بہتی قصر ہوگی تو وہ پڑا رہے گا ایک دن نیٹو یہ کل شام کو ہر صورت میں ہوگا پیک اور پیک ہونے کے فوری بعد جو یہ ہے اس میں سے میں کچھ اٹھا کے اس چھت پہ ڈال دوں گا تو اب نیکسٹ ڈے کا انتظار کریں تو فائنلی آج تین دوپ کے بعد ہماری جو ہیے نا وہ بلکل خوشک ہو گئی ہے آج جو ہمارا کام تھا نا وہ دی انڈ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر میں بھی چینجنگ آگئی ہے آواز میں شاید آپ کو نہیں لیکن فل اس وقت یہ خوشک ہے یہ مطلب کہ ہماری ہی جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہے تینوں چھتوں کی تیار ہو گئی اگر ہی یہ اب ہم نے اس کی پیکنگ سٹارٹ کر دی وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں میں انہیں پیک کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت فل یہ جو نا ہیے ہماری تیار ہو چکی ہے جو دن لگے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ ابھی تو گرمی اتنی زیادہ نہیں ہے تو اگر یہی مطلب فل گرمی میں ہوتا جب تیمپریچر فورٹی ٹو فورٹین ہمارے علاقے میں یہ عام ہے فورٹی فائیو تک بھی جاتا ہے تو اس وقت میرے خیال میں صرف دو دو کا کام تھا اب تھوڑا سا بھی تیمپریچر ہے تقریباً تھلٹی فائیو تھلٹی سکس کبھی تھلٹی سیوہ آج تقریباً تھلٹی سکس تھا اور یکم رمضان ہے تو آج یہ جو ہمارا پروسیزر آج مکمل ہوا ہے اتنے دن کے بعد یعنی کہ جو محنت تھی کٹائی سے لے کے پیکنگ تاکم مطلب جو بھی ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا یہ اس میں مشکل کام صرف اور صرف وہ ہے کہ کٹائی کروانا اگر آپ کے پاس وہ مشین نہ ہو تو وہ آپ کا بہترین مطلب ایک سسٹم بن جائے گا اس کے بعد اسے خوشک کرنا یا یہ وہ بلکل ٹھیک ہے مطلب اس میں کوئی خاص محنت نہیں ہے عام ریٹین کے ساتھ ہم اس میں جو فارم پہ کام کرنے کے بعد اس میں تھوڑی دیر دوب میں اسے پھول دیا کرتے تھے تھا کہ اگر اس میں نمیہ تو وہ ختم ہو جائے تو دوسرا ابھی ہم نے تھیلوں کا وزن تو کیا نہیں کہ تھیلے میں کتنی پڑ رہی ہے یہ ہم نے کون سا سیل کا نہیں وہ سامنے ہے ابھی تقریباً ہماری کہنا ایک حصہ مطلب تین میں سے ایک حصہ بھی نہیں ڈالی تو بوڑے کتنے ہو گئے ہیں ہمارے پاس یہ عام چھوٹے تھالے ہیں ہمارے پاس تھیلے ہو گئے اس میں دو بڑے ہیں فیڈ والے باقی تقریباً تو خیال میں ہے تھیلے میں تقریباً دس کے جی تو ہوگی تو دس کے جی نہیں تو آٹھ کے جی ہوگی میرے خیال میں دس کے جی ہے تو بھی یہ بھی ہوگا آٹھ تھیلے ہوگئے اسی حساب سے مجھے تو لگ جدا یہاں سے پچاس تھیلے ہو جائیں گے مطلب چاریس پچاس ابھی وہ آٹھ دس دو وہاں سے ہو جائے گے یہاں سے تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے آپ کو بتایا کہ ہے کس طرح تیار ہوتی ہے اس میں میرا آپ بتانے کا بنیادی مقصد جو تھا نا وہ آپ کو یہی تھا کہ ہے اصل یہ ہے یہ والا جو آپ کے سامنے تیار ہوئی ہے آپ کسی بھی جگہ سے لیتے ہیں نا تو کافی زیادہ دوستوں نے پرچیز بھی کی ہوگی وہ تو جانتے ہیں اس چیز کو کہ اس میں پتہ تو ہوگا ہی نہیں صرف وہ صرف تنہ ہوگا یہاں گاس بہت زیادہ ہوگا یہاں کمیشری لیول پر لوگ کرتے ہیں اس کا کام وہ تو ایک اچھی اپنی فصل کی کیر نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے سہل کرنا ہوتا ہے اپنے اپنی مطلب لوگ سن ہوتا ہے اس سے زیادہ مقدار میں گاس ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا میرے پاس جو لوگ سن تھا ہم نے خود میرا بتانے کا مقصد ہے کہ خود تیار کریں خود کاشت کریں جن کے پاس رکبہ آیا زمین ہے یہ تو زمین کو ٹھکے پہ لیں یہ مطلب جو رنٹ پہ ہوتی ہے اسے لینے کے بعد اس میں اپنا لوگ سن کاشت کریں اور پھر اسے سے یہ تیار کریں تو یہ آپ کو بہترین طریقہ ہے جو خرید کے ڈالنے والی اور اس میں وہ اتنی زیادہ نام کی کیر نہیں ہوتی ان کا پروسیزر کچھ اور ہوتا ہے وہ تقریباً کچھ دن فصلوں وہاں کٹائی کے بعد وہاں خوشک ہوتی ہے پھر خوشک ہونے کے بعد ان کی پیکنگ کی جاتی ہے بعد میں اس کی کترائی کی جاتی ہے وہ کوئی الگ سائی سسٹم ہے یہ بالکل لاش گرین ہے جسے مطلب لاش گرین بولتے ہیں وہ ہی ہے تو جو ان کے پاس ہے نا مطلب جن سے آپ خریدتے ہیں میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا مختلف پلیٹ فارم پر یہ ہے کا کام کیا جا رہا ہے سیل کر رہے ہیں بہت سارے ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کلر بھی بہت چینج ہے میں نے اپنے جانوروں کو وہ بھی ٹرائی کروائی تو انہوں نے اس کی نسبت اس سے زیادہ کھانا پسند کیا تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بھی اچھی لے گئے ہوگی باتوں کی بھی سمجھ آئی ہوگی اور مزید اچھے اچھی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ہمیں فلحال دیجئے اجازت اللہ حافظ